لوگ گھروں میں رکھ رہے ہیں اس میں اسٹریلین پیرٹس ہیں بجریز ہیں لف برڈز ہیں درا پیرٹس ہیں مکاؤ پیرٹس ہیں اور بہت سارے ہیں پیرٹس کے اندر اسکاوٹ بریک ہوتا ہے تو نو ڈاؤڈ پورے کا پورا جو بھی فلاک ہوتا ہے اس میں متاثر ہو جاتا ہے اپنی احتیاط اس طرح کریں کہ جب بھی اپروچ کریں اپنے برڈز تک تو وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی پراپر سینٹائزیشن کریں اگر ہم انڈی کی ویکسین کروا لیں تو ہمارے جو برڈز ہیں وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایڈ ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم اور میرے ساتھ ہے ویٹرنی ڈاکٹر ڈاکٹر اسامہ شریف صاحب ناظرین آج ہم توتوں کی دیکھ بھال ان کی منیجمنٹ اور ان میں پائی جانے والی بیماریوں ان کے تداروں کے حوالے سے بات کریں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر شاب علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو ڈاکٹر شاب اس وقت ہمارے ہاں لوگ توتوں کو یہ پیرٹس کو پالتے بھی ہیں گھروں میں اور کچھ لوگوں نے بتا اور کاروبار بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور شیڈز رکھے ہوئے تو یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو توتے اس وقت پالے جا رہے ہیں وہ کون کون سی عام طور پر نسل کے پائے جاتے ہیں سر ویسے تو بہت ساری اقسام کی ہیں پیرٹس لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس لوگ گھروں میں رکھ رہے ہیں اس میں اسٹریلین پیرٹس ہیں بجریز ہیں لوف برڈز ہیں اس کے بعد را پیرٹس ہیں پھر مکاؤ پیرٹس ہیں اس طرح سے کوکٹیلز ہیں اور بہت سارے ہیں جو کہ لوگوں نے رکھی ہوئے ہیں تو ان توتوں کو رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہے اور ان کی افزائش بھی ہوتی رہے اس کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو فوڈ ہے سب سے پہلے وہ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو کوئی فوڈ کے اندر کوئی فنگس نہیں ہونا چاہیے فریش ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ٹیمپریچر جو ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی فلکچویٹ کرتا ہے تو اس میں برڈز ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہو کہ اس کا وہاں پہ ہم جہاں جیس جگہ پہ ہم نے برڈز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ایچ ٹی میٹر لگا لیں جس سے ہمیں وہاں کی ہمیڈیٹی کا بھی پتہ ہو اس کے ٹیمپریچر کا بھی پتہ ہو جو نارملی ٹیمپریچر برڈز کو چاہیے ہوتا ہے تھرٹی سکس سے تھرٹی نائن کی رینج میں چاہیے ہوتا ہے اس میں وہ بڑا اچھا مطلب اپنا پرفارمنس جو بھی ان کی ہوتی ہے لائک گروتھ لائک ان کی بریڈنگ وہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ ڈاؤن ہوتا ہے ٹیمپریچر جیسے آج کل بیس پہ چلا جاتا ہے پندرہ پہ تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کی ہیلز پہ بھی ان کی بریڈنگ پہ بھی اور اوورال جو ہے نا ان کی ایکٹیوٹیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جیسے مرگیوں میں مختلف قسم بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے تو کیا ان توتوں میں بھی کوئی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے آؤٹ بریک یعنی کہ ایسے جسے بڑے پیمانے پر امواس ہو جاتی ہیں جی سر بلکل ہوتا ہے ان میں بھی یہ نیو کیسل ڈیزیز وائرس ہے یہ جب مطلب پیرٹس کے اندر اس کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو نا ڈاؤڈ پورے کا پورا جو بھی فلاک ہوتا ہے وہ اس میں متاثر ہو جاتا ہے تو سیم وہی ہے جیسے برڈز کے اندر مرگیوں کے اندر ہم ان کی بقاعدہ طور پر ویکسینیشن کرتے ہیں تو پیرٹس کی بھی بقاعدہ طور پر ہمیں ویکسینیشن کروانی چاہیے ان میں بھی جو ہے نیو کیسل ڈیزیز کا بھی ہوتا ہے اس کے بعد آئی بی کا ہوتا ہے انفیکشس برونکائٹس کا بھی ہوتا ہے اور بہت ساری سیزنل ڈیزیز ہیں سی آر ڈی وغیرہ کا بھی ان میں ہوتا ہے جیسے ریسپریٹری ڈیزیز ہیں تو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور ویکسینیشن بھی ٹائم پہ کروانی چاہیے ان توتوں سے کوئی بیماریاں ایسے بھی ہیں جو انسانوں میں پلگنے کا خطشہ رہتا ہے یس ان میں سالمونیلا جو ہے نا سالمونیلا وہ اس کا ہوتا ہے برڈز کے اندر سے وہ بالکل انسانوں میں آتی ہے جیسے سالمونیلا جو ہے وہ سالمونیلا ٹائفائیڈ بخار جیسے ہو جاتا ہے وہ مطلب برڈز کے اندر سے انسانوں میں وہ منتقل ہونے کے چانسز اس کے میکسیمم ہوتے ہیں لیکن اس کی بھی کچھ ٹائپس ہیں جو انسانوں کو افیکٹ کرتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان میں ایک انڈی ہے وہ انسانوں میں زیادہ تر آنکھوں کے ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا تھوڑا خیال اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ برڈ کو انڈی ہے یا سالمونیلا ہے تو ہم اسی لحاظ سے ہم اپنے برڈز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ مطلب ان بیماریوں سے جانوں پرندوں کو محفوظ رکھا جائے تو جو لوگ ان کو پال رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے وہ اپنی احتیاط اس طرح کریں کہ جب بھی اپروچ کریں اپنے برڈز تک تو وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی پراپر سینٹائزیشن کریں ٹھیک ہے جب وہ اپنی پراپر سینٹائزیشن کریں گے تو بیسیک جو سورس ہوتا ہے نا آپ کے جو شیڈ کے اندر جو بنتا ہے وہ ہم خود ہی ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی بھی وزیٹر ہوتا ہے ہم دکھانے کے بہانے لے جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا مایکرو لیول پہ وہی جو ہے نا ایک بیماری کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے تو آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم مطلب کیا احتیاط کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو جو بندہ جو آنر ہے یا جو بھی وزیٹر ہے اگر وہ اپنے برڈز کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی سینٹائزیشن کرے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹا سا ایڈیا جو ہے نا ٹو بائی ٹو کا بنایا جائے جو بھی شیڈ ہے اس کے باہر فارمالین وغیرہ کے اندر اپنے مطلب فائی پرسنٹ فارمالین سلوشن کے اندر اپنے پاؤنڈ ڈپ کر کے پراپر گلاوز وغیرہ پین کے پھر اندر وزیٹ کیا جائے تاکہ جو ایک ذریعہ ہے باہر سے بیماریوں کا اس کے اوپر روح تھام کی جا سکے امدر پر کبوتروں میں فالج یا پیرالائزز کی بیماری پائی جاتی ہے ان پر حملہ ہوتا ہے تو کیا توتوں میں بھی ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے توتوں میں بھی ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی سر بسیکلی یہ ایک نیو کیسل ڈیز وائرس جو ہے نا اس کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے جس کو ہم جس کے اندر نروس سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی جو روح تھام ہے بسیکلی وہ صرف ایک اگر ہم انڈی کی ویکسین کروا لیں تو ہم ہمارے جو برڈز ہیں وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں چھوٹے سطح پر بیوی لوگوں نے گھروں میں توتیں پالے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ کاروبار کرتے ہیں اور عام طور پر بڑے شیڈز بھی ہوتے ہیں جب بڑے لیول پر کاروبار ہو رہا ہے ان توتوں کا تو ان جو ایسے کاروباری لوگ ہیں ان کو کتنی عرصے بعد ایک مستند ڈاکٹر کو اپنے ان توتوں کو چیک کروانا چاہیے یا ویزٹ کروانا چاہیے جی سر کم از کم بھی ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی جو ہے نا جو جنہوں نے بڑے فارمز بنائے ہوئے ہیں یا فلوک جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ہفتے میں کم از کم ایک ویزٹ تو لازمی ہونا چاہیے تاکہ اس میں دیکھا جا سکے کیونکہ کسی ایک برڈ کے اندر ڈزیز تو نہیں آ رہی کیونکہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جو زیادہ تر ڈزیزز ہیں وہ کنٹیجیس ہوتی ہیں کنٹیجیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک برڈ کو جو بیماری آتی ہے وہ دوسرے تیسرے میں بڑی تیزی سے منتقل ہوتی ہے تو اگر کوئی ایک برڈ اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں یا ویزٹ نہیں ہوتا تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بیماری اگر ہم فرض کریں مہینے کے بعد کریں تو اس میں پھر پچیدگیاں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ہفتے میں کریں تو یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اور ارلی ٹریٹمنٹ اور ارلی پریونشن اور جو بھی ہے اگر کسی بیماری کے آؤٹ بریک ہونے کے چانسز ہیں تو اس پہ کابو پایا جا سکتا ہے لیکس سب یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگوں نے بریڈنگ کے لیے توتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ انڈوں پر یا بچوں پر نہیں آتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خصوصی طریقہ کار ہے کہ وہ انڈے دینے پر آ جائیں جی اس میں بسیکلی جو مین چیز سٹڈی سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ برڈز کو اپنا جو سائیکل ہے جسے ہم کہتے ہیں نارمل اوویرین سائیکل جو ہے برڈز کا وہ ایکٹیو ہونے کے لیے بسیک جو چیزیں ہیں ایک تو نیوٹریشن اچھی ہونے چاہیے دوسرا ان کو لائٹ چاہیے تھرڈ نمبر پر کچھ سپلیمنٹ چیزیں چاہیے اگر ہم وہ ان کی ریکوائرمنٹ فل فل کر دیتے ہیں تو وہ ان کی بریڈنگ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ شریف صاحب سر ناظرین آپ نے ویٹنری ڈاکٹر اسامہ شریف صاحب سے توتوں کی دیکھ بھال ان کی منیجمنٹ ان کی بیماریوں پر قابو پانے کے حوالے سے بہت ہی مفید باتیں سنی ہمارے ایسے بھائی جنہوں نے کاروباری لحاظ سے گھروں میں یا تجارتی کمشل بنیادوں پر توتے پار رکھے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر عمل کریں لا محالہ ان کو ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آج تک کے لئے اتنا ہی آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان